موسیقی الحمد للہ و کفا و سلام على عباده الذین اصطفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل نفس ذائقہ الموت صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الكیس من دان نقصہ لما عمل بعد الموت و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موتوا قبل ان تموتوا او كما قال علیہ السلام اللہم سلی علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا محمد و بارک وسلم سبحان ربک رب العزت اماع سفون و سلام للمرسلین و الحمدللہ و الحمدللہ و رب العالمین میرے پیارے بھائیو بزرگو دوستو موت ایک اٹل حقیقت ہے اور موت جوان کو بھی آتی ہے بڑے کو بھی آتی ہے موت مردوں کو بھی آتی ہے عورتوں کو بھی آتی ہے موت مالداروں کو بھی آتی ہے اور غریبوں کو بھی آتی ہے موت مصافر کو بھی آتی ہے اور مقیم کو بھی آتی ہے موت دن میں بھی آتی ہے اور رات میں بھی آتی ہے غرض موت کا کوئی وقت متین نہیں ہے اور متین نہ کرنے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر موت کا وقت متین ہو جاتا تو انسان اپنی زندگی کا اکثر حصہ ماتم کنی میں ہی پوزار دیتا روتے دھوتے ہی گزار دیتا اور اس کا دل نہ عبادت میں لگتا اور نہ دنیا میں لگتا نہ دکان پر لگتا نہ گھر پر لگتا اس لئے اللہ تعالیٰ نے موت کو پوشیدہ رکھا ہے اور موت کا پوشیدہ ہونا یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑا انعام بھی یہ موت ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا دنیا میں بڑے بڑے بے وقوف لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ کا انکار کیا لیکن موت کا انکار بے وقوف اور پاگل بھی نہیں کرتا بڑے بڑے دنیا میں جنہوں نے اللہ کی ذات کا تو انکار کیا لیکن موت کا انکار نہیں کیا اور موت ایک ایسی چیز ہے جو نیک کو بھی آنی ہے اور بڑ کو بھی آنی ہے نبیوں کو بھی آنی ہے اور نبیوں کی امت کو بھی آنی ہے فیرونوں کو بھی آنی ہے اور فیرونیت کے ماننے والوں کو بھی آنے والی ہے اور آئی ہے اور موت کو کوئی چیز روک نہیں سکتی نہ محبت نہ پیار اگر محبت سے موت رکھتی تو کوئی ماں یہ نہ چاہتی کہ میرا بچہ مرے چاہتی تھی کوئی ماں کوئی ماں نہیں چاہتی کوئی بی بی نہ چاہتی کہ میرا شہر مرے اگر موت کو حکمت روکتی تو کوئی حکیم دنیا میں نہ مرتا اگر موت کو ڈاکٹری روکتی تو یہ کوئی ڈاکٹر دنیا میں نہ مرتا اگر موت مالداری سے رکھ سکتی تو کوئی مالدار آج موت کا مزہ نہ چکتا لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرما دی اکل نفس دائخت الموت موت کا مزہ ہر ایک کو چکنا ہے ہر ایک کو چکنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو موت کا مزہ چکنا پڑا تو ہمیں شما کی کیا بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ترتیب کے ساتھ دنیا سے گئے ہیں کتابوں میں لکھا ہے حضور علیہ السلام پر سکرات تعالی بھاری تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی نے جب آپ کے سکرات کی حالت کو دیکھا آپ پر شدید تکلیف تھی بہت درد آپ کو انتقال کے وقت تو ہو رہا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ابباجان یہ اتنی تکلیف کیسے تو کہا بیٹے میں نے اللہ سے ایک دعا کی تھی وہ دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے موت کے وقت ہے جتنی تکلیف دینا چاہے دے دینا لیکن کل قیامت کے دن میری امت کو معاف کر دینا یہ اسی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے جتنی تکلیف مجھے ہو تو دے دینا لیکن کل قیامت کے دن میری امت کو معاف کر دینا یہ اسی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کے وقت ابھی اپنی امت کو نہیں چھوڑا اپنی امت کو نہیں بھولا چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ موت آسانی سے بھی آتی ہیں اور مشکل سے بھی آتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی موت بہت آسانی کے ساتھ ان کو دیتے ہیں کہ حضرت عزیز علیہ السلام جو موت کے نکالنے والے فرشتے ہیں جب کسی نیک بندے کی روم قبض کرنے کے لئے آتے ہیں تو ان کے ساتھ فرشتوں کا ایک بڑا لشکر ہوتا ہے استقبال کے ساتھ اس مرنے والے کو لے جایا جاتا ہے اس کو اطلاع کی جاتی ہے کہ اب تیرے جانے کا وقت تو گویا کہ آ گیا ہے اور پھر وہی سے سکرات کا عالم گویا کہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک موتر خوشبو سے لدہ ہوا کپڑا اس کے سینے پر رکھا جاتا ہے اور بلکل اتمنان کے ساتھ اس کی روح قبض کی جاتی ہے اور کسی نافرمان بندے کی جب روح نکالی جاتی ہے تو اس کی روح کا عالم بڑا بھیانک ہوتا ہے اور اس کو جتنی تکلیف پہنچائے سکے اتنی تکلیف اس کو پہنچائی جاتی ہے اور بڑی تکلیف کے بعد اس کی روح نکالی جاتی ہے دیکھئے روح کی تکلیف اگر سمجھنا ہو تو اس کو آسانی سے یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے عام طور پر عورتے گھروں میں چولہ استعمال کرتی ہیں جب چولہ استعمال کرتے ہو اگر کسی عورت کو انگلی پر چٹکا لگ جائے تو چٹکا لگنے اور اس انگارے میں انگلی پڑھنے کی وجہ سے پورے بدن میں تکلیف ہوتی ہے ہوتی نہیں ہوتی ہے تو سچ بتائیے پورے بدن سے جب روح نکالی جائے گی تو جب روح نکالی جائے گی تو کتنی تکلیف ہوگی پورے بدن سے صرف اگلی کو چٹکا لگتا ہے تو اتنی سخت تکلیف ہوتی ہے جب پورے بدن سے روح نکالی جائیں گی تو کتنی سخت تکلیف ہوگی اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ بات ملتی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی کی روح نکالی جاتی ہے تو اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے کہ بکری کی خال کو کھچنے سے تکلیف ہوتی ہے بکری کو اس سے کئی زیادہ سخت انداز میں بندے کی روح نکالی جاتی ہے لیکن اللہ فضل کا معاملہ کرتے ہیں مومن بندوں کی روح کے ساتھ کہ اس کو بڑی آسانی سے نکالتے ہیں اور جو بد ہوتا ہے تو اس کو سختی کے ساتھ وہی کہ اللہ کی طرف سے نکالا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آفیت والی موت عطا فرمائے اپنی رضاوندی والی موت عطا فرمائے اور ہم پر سب پر سکرات کے حالات اور سکرات کی قیفیت اللہ کی طرف سے آسان ہو اللہ ایسے فیصلے فرمائے موت کی ایک علامت یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ جب کسی کو موت آتی ہے آسانی والی تو اس کی پہشانی پر پسینہ آتا ہے اور اس کو دوسری کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی ہے بس اس کی پہشانی پر پسینہ آتا ہے وہ ایک ایک طرح کی تکلیف ہوتی ہے اور وہی مومن کی موت کی علامت ہوتی ہے جب کسی کے انتقال کے وقت اگر ہم اس کے پاس کھڑے ہوں تو کیا کرنا چاہیے کہ جب کسی کے انتقال کے وقت اس کے پاس کھڑے ہوں تو تین چیزیں کرنی چاہیے ایک چیز تو یہ کہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عظمت اللہ کی کبریائی اور اللہ کا غفور الرحیم ہونا بیان کیا جائے تاکہ بندے کے کان میں جب اللہ کا غفور ہونا اللہ کا رحیم ہونا اور بندوں پر اللہ کا جویں تو نرم ہونا جب اس کے کان میں پڑھیں گا تو اس کی اس کا تعلق بڑھے گا دوسری بات یہ ہے کہ اس مرنے والے کے پاس جو ہے تو کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے تاکہ وہ کلمہ پڑھ کر اسرار نہیں کرنا چاہیے اگر اسرار کرے گا اور انکار کر دیا اور اس حالت میں موت آگئی تو اس لئے اس کے سامنے پڑھنا چاہیے تاکہ مرنے والا بھی اپنی زبان پر کلمہ طیبہ جاری کر سکے تیسری بات یہ لکھی ہے کہ اس مرنے والے کے پاس قریب بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھنا چاہیے تاکہ جب اس کی موت اور جان کنی کا وقت آئے تو وہ سورہ یاسین اور قرآن کی تلاوت سن کر دنیا سے جائے یہ تین چیزیں کرنے کی وجہ سے ایک مومن پر اس کی موت جو ہے تو آسان ہو جاتی اور یہ بات بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ موت کے وقت ازرائیل علیہ السلام جب روح قبض کرنے کے لئے آتے ہیں بندے کی روح کو لینے کے لئے آتے ہیں تو شیطان کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں کب جبکہ کسی مومن بندے کی روح لینے کے لئے آتے ہیں تاکہ شیطان جو ہے تو کلمہ پڑھنے میں اور ایمان کے ساتھ رخصت ہونے میں کوئی خلل اندازی نہ کریں اس لئے ایک مومن بندے کی جب روح نکالنے کے لئے حضرت ازرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو فرشتوں کو اس بات پر بھی معمول کرتے ہیں کہ یہاں سے شیطان کو بھگائے شیطان کو بھگایا جاتا ہے پھر اس مومن بندے کے سینے پر خوشبو سے ماتر کپڑا خوشبو سے ملا ہوا کپڑا اس کے سینے پر رکھا جاتا ہے اور پھر ایسی اس کی جان نکالی جاتی ہے جیسے وال میں سے آٹا نکالا گیا یہ ایک مومن بندے کی موت کا حال ہوتا ہے اب ہم سب اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم ہمارا شمار کیسے لوگوں میں ہوتا ہے دیکھئے آخرت کی تیاری یہ بہت اہم چیز ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرو موت سے پہلے موت کی تیاری کرو موت تو ہر ایک کو آنا ہے فرق اتنا ہے کہ کچھ لوگ پہلے چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ بعد میں جاتے ہیں جیسے ہم اپنی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بس اسٹیشن پر بہت سے لوگ سوار ہونے کیلئے کھڑے ہوتے ہیں تب گاڑی بھر جاتی ہے تو کچھ لوگ پہلے چلے جاتے ہیں اور بعض لوگ دوسری گاڑی کے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں بس موت کا حال بھی یہی ہے کہ کچھ لوگ ہم سے پہلے چلے گئے بعد میں ہم کو جانا ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ جو جانے والے ہیں وہ چلے گئے اور جو رہنے والے ہیں وہ رک گئے نہیں یہ زندگی ایک گزرگاہ ہے دنیا ایک گزرگاہ ہے اس کو چراغاہ نہ بنائیں اس کو چراغاہ نہ بنائیں گزرگاہ گزر بسر کی جگہ ہیں کیسی بھی گزر جائے گی اگر اس کو چراغاہ اور قیامگاہ سمجھیں گے تو پھر بندہ اپنے رب سے ویسا تعلق پیدا نہیں کر سکے گا جیسا اس کو کرنا چاہیے اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے ہمیشہ یہاں رہنا ہے اس کو معلوم تو ہے کہ مجھے رہنا نہیں ہے لیکن اس کا عمل اس کا کردار اس کا رہنا سینہ اس کا اللہ سے دوری نمازوں کرنا پڑنا اور دنیا ہی میں لگے رہنا کاروبار ہی میں لگے رہنا یہ بتلا رہا ہے کہ شاید دنیا اس کی قیامگاہ ہے اگر یہ ذہن میں ہے تو اس بات کو ذہن سے نکال دیجئے دنیا نہ کبھی کسی کی ہوئی ہے نہ مستقبل میں کسی کی ہوئی آدمی کتنا بھی مال جمع کر لے کتنی بھی عزت بنا لے کتنی بھی شہرت بنا لے اس کو موت ہے اس لیے کہ موت ضلیل کو بھی آنی ہے اور عزت والے کو بھی آنی ہے موت مال والے کو بھی آنی ہے اور جس کے پاس مال نہیں ہے اس کو بھی آنے والی ہے موت ایک صاحب اقتدار حکومت پر بیٹھنے والے بڑے حکومت کے عہددار کو بھی آنے والی ہیں اور اس کے ریایہ جو اس کے ساتھ اس کے ماتحت میں جو لوگ کام کر رہے ہیں اس کو بھی آنی ہے علم والے کو بھی موت آنے والی ہے اور جس کے پاس علم نہیں ہے اس کو بھی موت آنے والی ہے تو موت تو ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے فرق بس آگے پیچھے کا ہے جب ہمیں اللہ کے پاس جانا ہی ہیں تو پھر ایسا توشہ اور ایسا سامان ہم کیوں نہیں لے جاتے ہیں دنیا کے اعتبار سے میرے بھائیوں ہم سفر کرتے ہیں تو سفر کی ساری تیاریہ ہم پہلے سے کر لیتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں آٹھ دن کسی جگہ سفر کرنا ہے دس دن کسی جگہ سفر کرنا ہے تو اس دس دن کے حساب سے ہماری تیاریہ ہوتی ہے اتنے کپڑے ہم اپنے ساتھ لے لیتے اتنا توشہ لے لیتے ٹکٹ کی ہماری ساری ترتیب ہوتی ہیں اور سارا توشہ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے اور پھر ہم سفر کیلئے منزل پر نکلتے ہیں پھر سفر پر نکلتے ہیں دانہ بحلول ایک بڑے بزرگ ہیں حاروم رشید کے زمانے کے یہ بزرگ ہیں ان کا حاروم رشید کی دربار میں آنا جانا بہت لگا رہتا تھا وہ اس راستے سے بار بار گزرا کرتے تھے تو حاروم رشید نے اپنے دربانوں سے کہہ رکھا تھا کہ جب بھی دانہ بحلول یہاں سے گزرے تو ان کو آنے دینا تو ایک مرتبہ جب دانہ بحلول وہاں سے گزرے حاروم رشید کے محل میں پہنچے تو حاروم رشید نے ایک لکڑی ان کو دی اور یہ کہا کہ تم اپنے سے زیادہ کسی آدمی کو دنیا میں بے وقف پاؤں تو اس کو یہ لکڑی دے دینا کیا کہا اپنے سے زیادہ کسی اور کو بے وقف پاؤں تو دے دینا جب دوبارہ ان کا گزر وہاں سے ہوا تو ان کو پتا چلا کہ حاروم رشید کی طبیعت خراب ہے ان کا یہ معمول تھا کہ جب جاتے تھے کسی جگہ لشکر سفر کے لیے جاتے تھے تو پہلے سے ان کا لاؤں لشکر تیار ہوتا تھا پہلے سے گھوڑے سواریاں تیار ہوتی تھی اور ایک بڑا جمع گفیر ان کے ساتھ ہوتا تھا تو جب گئے تو دیکھا کہ چار پائی پر وہ پڑے ہوئے بادشاہ ہیں وقت تو ان سے دانہ بحلول نے کہا تو انہوں نے کہا افسوس کے ساتھ کہ کوئی دنیا سے آخرت کے جانے کے لیے بھی تیاری کرتا ہے تو کہاں تو تم دو تین دن کا سفر کرتے ہو آٹھ دن کا سفر کرتے ہو اور کئی جاتے ہو تو ایک لاؤں لشکر تیار کر کے جاتے ہو تو دنیا سے آخرت کے لیے تو تم ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں اس کی کوئی تیاری تم نے نہیں کی تو کہاں کہ تیاری تو کچھ نہیں کی اس پر ان کو افسوس ہوا تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ لکڑی جو آپ کی امانت ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں اس لیے کہ جو آدمی دنیا آخرت کی تیاری نہ کریں اس سے بڑا بے وقف اور مجھ سے زیادہ کون ہو سکتا ہے چنانچہ وہ لکڑی انہوں نے انہی کو دی انہی کو لکڑی سپرد کر دی تو اس وقت ان کو بڑا افسوس ہوا کہ ہائے میں نے دنیا میں حالکہ بہت نیک بادشا تھے بہت زیادہ انہوں نے اپنے زمانے میں بہت زیادہ اللہ کی عبادت کی لوگوں کے ساتھ خیر خیرات کا معاملہ کیا اور بہت اچھے سے لوگوں کے ساتھ پیش آئے لیکن جب زندگی سے ہاتھ دھونے کا وقت آ رہا ہے موت کا وقت قریب آ رہا ہے تو ایک بحلول قسم کا آدمی دانا بحلول ان کو جو ہے تو نصیت کر رہا ہے کہ موت قریب ہے آخرت کا سفر طویل ہے اور تم نے آخرت کیلئے کچھ نہیں کیا ایک بزرگ ہے جن کا نام خاجہ فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی اتر کی دکان تھی اتر فروش تھے اب اتر کی دکان پر چھوٹی چھوٹی بوتلے ہوتی ہیں رکھی ہوتی ہے خوبصورت ہوتی ہے تو ایک بزرگ وہاں آئے اور ان کی دکان کو بڑی گوھر سے دیکھنے لگے چاروں طرف فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے آپ میری دکان کو اتنے گوھر سے کیوں دیکھ رہے ہوں تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری جان تو ان بوتنوں میں اٹھکی ہوئی ہے تو موت کی تیاری کیسے کروں گے تمہیں موت کیسی آئے گی تو انہوں نے یہ کہا کہ جیسے تم مروں گے ویسی بھی میری موت آئے گی جیسے تم مروں گے میری موت بھی ویسی آئے گی انہوں نے کہا ایسا ہے تو کہا کہ ایسا ہے وہ بزرگ اللہ والے زمین پر لیٹے کلمہ تییبہ پڑا ان کا انتخال ہو گیا اب انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا بات ہے پہلے تو سمجھ نہیں پائیں لیکن جب انہوں نے ان کی موت کا عالم دیکھا تو پھر اپنی زندگی کا رخ بدل دیا کہ ایسی موت کے لیے تو بہت پاپڑ بیننے پڑتے ہیں اور بہت اللہ کے قریب ہونا پڑتا ہے میں تو اللہ سے بہت دور ہوں پھر انہوں نے اپنی زندگی کا ایسا رخ بدلا ایسا رخ بدلا کہ پھر خاجہ کے لقب سے نوازے گئے خاجہ فرید الدین کے نام سے جانے گئے اور ایک کتاب انہوں نے لکھی تذکیرت الاولیاء جو علماء کے نزدیک صوفیوں کے نزدیک اللہ والوں کے نزدیک وہ کتاب بڑی مقبول ہیں تو ایک آدمی ان کے پاس آ رہا ہے اور اس کے زندگی کے رخ کو وہ صحیح کر کے چلا جا رہا ہے سری سختی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک نوجوان ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دنیا میں ایسی بھی کوئی جگہ ہے جہاں آسانی کے ساتھ مرا جاتا ہو آسانی کے ساتھ مرا جاتا ہو دیکھئے اللہ تعالیٰ جب کسی کی موت وہ اپنی رضا مندی کے ساتھ نکالنا چاہتے ہیں اس کی رول قبض کرنا چاہتے ہیں تو ایسے اذباب بھی پیدا فرماتے ہیں تو لوگوں نے کہا یہ بھی کوئی سوال کرنے کی چیز ہے کہ موت کبھی کوئی ٹھکانہ پوچھتا ہے کہ موت کا اچھی جگہ ہے موت کے لئے تو کسی نے کہنے والے نے اس کو یہ کہا کہ قریب میں ایک مسجد ہے وہاں چلے جاؤ اس سے بہتر اور کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے وہ نوجوان مسجد میں گیا اوضو کیا دو رکعہ نفل پڑی اور نفل کے بعد اس کا انتقال ہو گیا پھر یہ لوگ جب زہر کی نماز کے لئے ادا کرنے کے لئے ہاں گئے تو دیکھا کہ وہ نوجوان انتقال کر گیا انہوں نے کہا کہ ہاں ہے کیا پیاری جگہ اس نے تلاش کی اور کیسا اس کو احساس ہو گیا تھا کہ موت میری قریب ہے اور اللہ کے گھر میں گویا کہ اس کا انتقال ہوا تو میرے بھائیوں اس کے لئے بہت محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور محنت کوئی مشکل چیز نہیں ہے دیکھی اگر ہم اچھی آخرت بنانا چاہتے ہیں اور ہم دنیا سے کچھ اللہ کے اسپاس لے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جب صبح اٹھو تو یہ نیت کرو صبح کا سورج جب دیکھو تو یہ نیت کرو کہ اللہ شام ہونے تک مجھے ایسا پاک رکھی ہے ایسا صاف رکھی ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو اور میں نیکیہ ہی کرتے چلے جاؤں اور یہ نیکیہ جو ہے تو آپ کے دربار میں آپ کے نزدیک قبول ہو جائے جب شام ہو تو یہ نیت کرو کہ اللہ صبح ہونے تک مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو دیکھئے یہ بہت بڑی کمال کی بات ہے کہ ایک آدمی سے نیکیہ اگر نہ ہوتی تو نہ ہو لیکن اس سے گناہ نہ ہو اللہ تعالی نے دو چیزیں ہر مسلمان کو دے رکھی ہے ایک اللہ کے اوامر پر عمل کرنا اللہ کے اوامر یعنی نماز روضہ زکاة حج یہ اللہ کے اوامر ہیں اس کو کرنا اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا نوائی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جن چ shot سے روکا اللہ تعالی نے جھوٹ سے روکا اللہ نے گیبت سے روکا اللہ نے زنا سے روکا اللہ نے چگل خوری سے روکا اور جتنے اللہ نے نشا سے روکا اللہ نے جوابازی سے روکا سٹے سے روکا ان چیزوں سے روک جانا اور اللہ کے عوامر کو یعنی نماز کا احتمام کرنا ذکر و تلاوت کا احتمام کرنا یہ بہت آسانی کے ساتھ اور یہ آدمی اپنے کاروبار پر بھی رہ کے کر سکتا ہے جب ہم صبح اٹھے نماز پڑھ کر اپنے کاروبار کے لئے جائے تو اپنی دکان پر اس استذار کے ساتھ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کمانے کا حکم دیا ہے اس لئے میں کمانے کے لئے اپنی دکان پر آیا ہوں یا کسی کے دکان پر گیا ہوں اب پوری امانت داری کے ساتھ اگر آپ کسی کے یہاں کام کر رہے ہیں تو اس کام میں پوری دیانت داری کے ساتھ اپنے وقتوں کو اپنے وقتوں کو پورا پابندی سے ہمارے لگا کر اپنے مالک کو دھوکہ نہ دینا یہ اللہ کی طرف سے ایک نوکر کے لئے اور ایک کام کرنے والے کے لئے گویا کے حکم ہیں پکڑ کا ذریعہ بن سکتا ہے جب ایک مالک اپنی دکان پر بیٹھیں اپنے گلے پر بیٹھیں تو اس نیت کے ساتھ بیٹھیں کہ آنے والے کسی دہاک کو میں دھوکہ نہیں دوں گا اس کے ساتھ بلکل صفائی سترائی کا معاملہ کروں گا جب ماب طولوں گا تو پورا طول کر دوں گا اس میں کٹوٹری نہیں کروں گا بلکہ بڑا کر دوں گا کیونکہ ماب طول میں کمی کرنے والے قرآن کا اعلان ہے کہ ماب طول میں کمی کرنے والوں کیلئے ہلاکت ہے تو اس استثار کے ساتھ ہم اپنی دکانوں پر بھی بیٹھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جب نماز کا وقت ہو جائے تو پھر ساری مسروفیات سارے کاروبار ساری مسروفیات جو ہم پسے پسٹ ڈالیں اور نماز کے لئے اللہ کے سامنے اللہ کے دربار میں آ جائے نماز پڑھ کر پھر فارغ ہو کر اپنی دکان پر جائے اپنی بیوی بچوں کا خیال رکھے تو آخرت کا بنانا بہت مشکل چیز بھی نہیں آج ہم بہت بھاری چیز سمجھ رہے ہیں اور کیوں بھاری ہمیں لگ رہی ہے اس لیے کہ ہم ہماری زندگی میں نماز نہیں ہماری زندگی میں سچائی نہیں ہماری زندگی میں امانت نہیں اگر ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو نماز والی زندگی اختیار کریں ذکر والی زندگی اختیار کریں اللہ کے استثار والی زندگی کہ اللہ مجھے ہمیشہ دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں اگر ہم اپنی دکانوں پر بھی ہیں چاہے وہ دکان پھر کسی بھی چیز کی ہوں بس اتنا ایک مسلمان کو چوئیس کرنا ہے اور اتنی بات اس کو جو ہے تو سامنے تیہ کرنا ہے کہ میں جس کام پر جا رہا ہوں جو کام میں کر رہا ہوں یہ کام اللہ کی نظر میں صحیح ہے یا نہیں شریعت کی نظر میں صحیح ہے یا نہیں ہے اگر شریعت کی نظر میں وہ کام صحیح ہے آپ محنت کیجئے وہ تھوڑا ہوں گا لیکن اللہ کیاں مقبول ہوگا اور کام اگر شریعت کی نظر میں صحیح نہیں وہ لاکھوں کی آمدنی کا بھی کام ہوگا وہ اللہ کی نظر میں صحیح نہیں ہے اور کل قیامت کے دن تمہاری پکڑ کا ذریعہ بنے گا اس لئے علماء نے دکھا کہ آدمی اچھا کھائے اچھا پہنے لیکن اس میں یہ دیکھے کہ حلال ہے یا نہیں ہے حلال ہے تھوڑا ہے اس میں کامیہ بھی ہیں اور حرام ہیں اور دسترخان وسیح ہیں تو خود بھی ہلاکت ہے اور اوروں کو بھی ہلاکت میں ڈالنے کا ذریعہ اور سبب ہے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا ایک جگہ اپنے قریب کا واقعہ ہے ایک پاس لاکھ کا بیگ ایک صاحب کا گم ہو گیا رکشہ کے اندر وہ صاحب بڑے پریشان ہوئے یہاں یہ پاس لاکھ کا بیگ ہمارا گم ہو گیا اور وہ رکشہ والا چلا گیا وہ رکشہ مسلمان کا تھا اب یہ ادھر ڈھونڈ رہے پریشان ہو رہے ادھر جارے ادھر جارے بعد میں وہ رکشہ والے نے پوچھا کہ ایک اس طرح کی لیڈیز تھی میرے رکشہ میں بیٹھیں اور یہ اس کا بیگ ہے اس نے وہ ایڈریس پوچھا پتا پوچھا اور وہ بیگ کو صاحب وہ ہندو کا گھر تھا تو وہ بیگ پاس لاکھ کا پیسوں سے بھرا ہوا اس مسلمان نے اس کے گھر پہنچایا تو بڑی ان کو خوشی ہوئی اور اسلام ان کے دل میں گھر کر گیا اور بہت محبت انہوں نے مسلمانوں کے اعتبار سے جتنا ہی کہ مسلمان ما شاء اللہ کتنے اچھے ہوتے ہیں اب تھوڑی دیر ایسا ہوا کہ اس نے اس بندے نے جس کے یہاں یہ مسلمان بیٹھا تو چائے ناشتہ اور پوئے کا انتظام اس کے لیے کیا اب اس نے پوئے وغیرہ کھا لیا اب تھوڑی سی ایسی بات ہوئی کہ وہ مالک وہاں سے اٹھا وہ ایک بہت دہترین گھڑی پاس دس دار روپی گھڑی ہوئی وہ مسلمان نے اٹھایا جیب میں ڈال کے وہاں سے نکل گیا اب جب وہ نکلا وہاں سے لائے دیا کہ بھئی کیمرے چیک کر لو گھر میں کیمرے لگے ہوئے جب کیمرے میں دیکھا تو سارا منظر اس کے سامنے تو وہ آدمی کو بہت تلاش کرتا رہا تو ایک دن دیکھا کہ وہ آدمی مسجد سے نکڑا تھا جیسی مسجد سے نکلا تو اس کی نظر اس پر پڑی تو وہ آدمی بھاگا کہ یہ کہی میں کو پکڑ نہ لیں تو وہ آدمی تو اس کو پوچھنا چاہ رہا تھا بس کہ بھئی تو نے پانچ لاکھ کا ایک بیک واپس لوٹا دیا لیکن ایک پانچ ہزار کی گھڑی کیوں لے کر بھاگا تو ایک مولانا صاحب جو مسجد کے پاس وہ بندہ آیا تھا وہ مولانا حفیظ صاحب تھے تو انہوں نے ایک سوال کیا مولانا میرے ساتھ ایک ایسا ایسا واقعی ہے میرے خود کے ساتھ پیش آیا تو مولانا نے سنے تو کہا کہ میں تو اتنا بڑا جانکار نہیں ہوں اتنی بصیرت میرے پاس نہیں ہے لیکن میں کوشش کروں گا تم کو جواب دینے تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے اپنے گھر کی سی سی ٹی وی کیمرے کی جو ہے تو وہ تصاویر بتاؤ کب آیا کیسے آیا تو اس نے پورا منظر بتایا وہ آدمی بیک لے کر گھر میں گیا اور بیک ان کے حوالے کیا انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اس کے بعد انہوں نے ناشتہ پانی جو کیا ہوا اس ناشتہ پانی کے بعد انہوں نے گوھر کیا تو فورا جیسی ناشتہ پانی دیکھا انہوں نے کرتے ہوئے تو یہ حفیظ صاحب نے اس آدمی کو سوال کیا اور فورا اس نے جو تو یہ چوری والا عمل کیا لگا سکتا ہے وندازہ ایک آدمی جب تک حلال کمائی تھی اس کی تو پاس لاکھ روپے اس کو راستے پر میڑے وہ لوٹا رہا ہے اور ایک ناشتہ جو حرام کا اس کے پیٹ میں چلا گیا وہ پاس ہزار گھڑی چورانے پر اس کو مجموعہ اس گھڑی والے نے فورا کہا کہ بس میرے سمجھ میں آگئے اب مجھے کلمہ پڑھا دیجئے اب اس واقعے سے ہم اپنی زندگی کی تفصیل دیکھئے کہ ہم کتنے سود میں بچتگٹ میں اور نہ جانے کیسے کیسے لیندین میں اور کیسی کیسی کمائی میں لگے ہوئے ہیں میرے بھائیوں اپنی زندگی کا رخ صحیح کریں یہ کام میرا شریعت کی روشنی میں صحیح ہے یا نہیں یہ طے کریں اور پھر اس کام میں ترقی کرے اگر صحیح ہیں اور اگر برا ہیں تو اللہ کے واسطے رک جائے اللہ تعالی رزق کے دروازے ہمارے لئے یہ بہت اللہ نے کشادہ کر رکھے اللہ کئی سے بھی روزی عطا فرماتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخرت کا فکر ہم سب کو نصیب فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين